اداکارہ انجلینا جولی نے 20 سال پہلے اپنا پہلا بچہ ایڈاپٹ کیا تھا جب اس نے 7 سال کے بچے میں ڈاکس کو کمبوڈیا کے ایک کتیم خانے میں پایا اس کے بعد سے اس لڑکے کی زندگی کیسے بدل گئی اور کیسے اس نے اپنا 21 سالگیرہ منایا اور اب یہ بچہ کس حال میں ہے اور کیا کر رہا ہے دیکھتے رہیے اور جانئے اس بچے کی انکریڈیبل سٹوری یہ ہے لائٹ سائیڈ چینل کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور پلک کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ بچہ کمبوڈیا کے ایک گاؤں میں اگست 2021 میں پیدا ہوا اور اس کے حقیقی والدین نے اس کا نام رتوائبل رکھا مگر پیدائش کے بہت جلد اس بچے کو ایک یتیم خانے لائے گیا جہاں پر اس نے 7 ماہ گزارے اس بچے کے والدین کو کیا ہوا اس سوال کا جواب کوئی نہیں جانتا ملک کمبوڈیا میں بہت سے والدین اپنے بچوں کو غربت اور بیماریوں کے باعث یتیم خانوں میں چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بچہ بھی ان میں سے ایک تھا غربت کے باعث زیادہ تر والدین اپنے بچے بیچ پی دیتے ہیں یا کسی ویسٹن فیملی کو ایڈاپشن کے لیے دے دیتے ہیں آج اس بات کے کوئی معنی نہیں ہے کہ اس بچے کے والدین زندہ ہے یا نہیں اگر اس کے والدین نے اسے یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا اور پھر اس سے ملنے کی کوشش تک نہیں کی تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے اس کے والدین کو اس بچے کی ضرورت نہیں تھی اور یہ بچہ یتیم خانے میں اپنی قسمت کا انتظار کرتا رہا اس زمانے میں کمبوڈیا کی حکومت یتیم خانوں کا زیادہ خیال نہیں رکھتی تھی اور یہ این ممکن تھا کہ یہ بچہ رت وائبل بڑا ہو کر غربت اور بے روزگاری میں اپنی زندگی گزارتا مگر اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا ان ہزاروں لاکھوں بچوں میں سے یہ ایک تھا جسے ایک اچھا خاندان مل گیا سال دو ہزار دو میں ہولی وڈ کی اداکارہ انجلینہ جولی کی نظر اس لڑکے پر پڑی اس وقت انجلینہ جولی کی عمر ستائیس سال تھی اور وہ بہت زیادہ مشہور اور امیر تھی اس کے دل میں کمبوڈیا کے لیے ایک خاص محبت تھی کیونکہ کمبوڈیا ہی وہ ملک تھا جہاں پر اس نے اپنی ہٹ مووی ٹوم بریڈر بنائی تھی یہی وجہ تھی کہ ایک دن انجلینہ جولی کیمبوڈیا کے ایک یتیم خانے میں پہنچی جہاں پر اس نے اس لڑکے کو دیکھا اور باقی تمام بچوں کے برعکس انجلینہ جولی کو دیکھ کر یہ چھوٹا بچہ ہنسا اور اٹھ گیا اس بچے کی یہ ادا انجلینہ جولی کے دل کو بھا گئی اور انجلینہ جولی نے اس بچے کو چوس کر لیا انجلینہ جولی نے اس لڑکے کا نام میڈاکس رکھا جس کا مطلب ہے قسمت کا بیٹا اور یہ لڑکا اپنے لیے اور انجلینہ جولی کے لیے بہت ہی لکی ثابت ہوا اس طرح یہ لڑکا انجلینہ جولی کی زندگی میں آیا اور انجلینہ جولی کے لاکو کروڑو ڈالرز کا وارث بنا انجلینہ جولی بہت ہی خوش تھی کیونکہ یہ اس کا پہلا بچہ تھا مگر ایڈاپٹیشن کے بعد انجلینہ جولی کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے تو انجلینہ جولی کے جاننے والوں نے اس بچے کو اپنا ماننے سے انکار کیا اور تو اور انجلینہ جولی کے ہزبنڈ بلی بوب تھوٹن بھی باپ بننے کے خوش مند نہیں تھے اس طرح انجلینہ جولی نے یک تنہا اس بچے کو ایڈاپٹ کیا اس بچے کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد انجلینہ جولی کو کئی سکینڈلز کا سامنا بھی کرنا پڑا جن میں سے ایک بچوں کو خریدنے کا سکینڈل بھی تھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میڈاکس کی ماں زندہ تھی اور اس نے یہ بچہ سو ڈالر کے عوض انجلینہ جولی کو دیا حقیقت جو بھی ہو لیکن میڈاکس اپنی نئی ماں کے لیے بہت سی خوشیوں کا سبب بنا انجلینہ جولی جلد ہی اپنے ہزبنڈ بلی بوب تھوٹن سے الگ ہو گئی اور اس کا سارا پیار اپنے اس نئے بچے کے لیے مخصوص ہو گیا انجلینہ جولی کا یہ بچہ اس کی زندگی کا فیورٹ بچہ تھا اس ایڈاپشن کے تین سال بعد انجلینہ جولی نے زہرہ نام کی لڑکی کو اپنے خاندان کا حصہ بنایا اور بریٹ پٹ سے شادی کر لی بریٹ پٹ نے انجلینہ جولی کو ہر کام میں سپورٹ کیا اور انجلینہ جولی کے بچوں کو قانونی طور پر ایڈاپٹ کیا بریٹ پٹ سے انجلینہ جولی کے تین بچے ہوئے اور مزید تین بچوں کو انجلینہ جولی نے ایڈاپٹ کیا اس طرح میڈاکس ایک بڑے خاندان کا حصہ بن گیا جس میں اس کی ماں اس کا باپ اور پانچ بہن بائی شامل ہیں اور اپنے بہن بائیوں میں میڈاکس سب سے بڑا ہے انجلینہ جولی نے کئی دفعہ میڈاکس کو کیمبورڈیا کی سیر کرائی تاکہ وہ اپنے آبائی کلچر سے متعرف ہو سکے میڈاکس کا اپنے ماں سے تعلق نہایت ہی خوشگوار رہا ہے لیکن جیسے جیسے اس کی عمر بلتی گئی میڈاکس اور اس کے والد بریٹ پٹ کے دنویان ٹنشن بلتی گئی دو ہزار سولہ میں جب میڈاکس کی عمر پندرہ سال تھی تو اس کا اپنے والد بریٹ پٹ سے جگڑا ہو گیا جب یہ سارا خاندان ایک پرائیوٹ جٹ میں سفر کر رہا تھا اور بریٹ پٹ نشے کی حالت میں انجلینہ جولی سے تیز آواز میں بات کر رہا تھا تو میڈاکس اپنی ماں کے لیے اپنے باپ کے آگے گھڑا ہو گیا اس کے بعد انجلینہ جولی نے بریٹ پٹ سے الگ ہونے کے لیے درخواست دائر کر دی اور بچوں کے حوالے سے ان کے درمیان کئی دنوں تک کیس چلتا رہا میڈاکس نے اپنے باپ بریٹ پٹ کے خلاف گواہی دی اور تب سے بریٹ پٹ اور میڈاکس کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوا انجلینہ جولی اکثر پبلک میں اپنے اس بڑے بیٹے کے ساتھ نظر آتی ہے حالانکہ میڈاکس اب بڑا ہو گیا ہے اور اپنی الگ زندگی گزار رہا ہے میڈاکس جب ٹین ایجر تھا تو اس نے فلم انڈسٹری میں بھی کچھ کام کیا بریٹ پٹ کی مووی ورلڈ وارزی میں اس کا ایک چھوٹا کردار تھا جو دو ہزار تیرہ میں ریلیز ہوئی اور اس میں میڈاکس نے ایک زومبی کا کردار نبھایا میڈاکس نے اپنی ماں کے ساتھ نیٹ فلکس کی ایک فلم میں بھی کام کیا لیکن آخر میں میڈاکس نے فلموں کی دنیا سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اور دو ہزار انیس میں میڈاکس نے کالج جوئن کیا اور بعد میں ساؤتھ کوریا کی ایک یونیورسٹی سے اگست دو ہزار انیس میں بائیو کمیسٹری کی پڑھائی کی انجلینہ جولی کا کہنا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ میڈاکس بڑا ہو کے ایک اچھا انسان بنا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ میڈاکس ایک سمارٹ لڑکا ہے اور وہ اچھا کام کر رہا ہے آج میڈاکس اپنے آبائی ملک میں بہت ہی مشہور ہے کمبوڈیا کے لوگ اس پر فخر کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت خوش ہیں کہ وہ ایک ہائی کلاس زندگی گزار رہا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو اس طرح کا چانس نہیں ملتا سال دو ہزار بائیس میں میڈاکس نے اپنی اکیسویں سالگیرہ اپنے خاندان کے ساتھ منائی جس میں بریڈ پٹ نے بھی میڈاکس کے لیے ایک توفہ بیجا اور اپنے بیٹے سے ملنے کی ایک آخری کوشش کی اپنے اس بیٹے کو مس کر رہا تھا اور اس سے اپنے تعلقات بحال کرنا چاہتا تھا مگر اس کو کوئی کامیابی نہیں ملی آپ کے خیال میں کیا بریڈ پٹ اور میڈاکس آپس میں مل پائیں گے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں میڈاکس بریڈ پٹ سے ملے یا نہیں یہ بات سچ ہے کہ اس کی قسمت بہت ہی شاندار ہے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کیجئے لائٹ سائٹ